بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبین تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسی فوڈی فیملی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے جو رسیویں لکھی ہیں وہ ہے چپل کباب ہومیٹ چپل کباب ہوں کے بہت ہی آسان بنتے ہیں اور گھر میں موجود مسائلوں سے تیار ہوتے ہیں توائم بنانا شروع کرتے ہیں چپل کباب بنانے کے لئے چیزیں ہمیں چاہیے ان میں سب سے بہلے میں نے لیا آزہ کلو بیف کا کیمہ چربی بھی اس میں شامل ہے منورو نمولو اور ٹیونوں نے خوڑی کھاہاں ایک بیف کا پیاس نمول ہو جاتا و کا باریٹ ٹھوڈی ہے شایئے تو چوپ کر کے ماہون میں ہائیے اس میں چاپ کر سکتا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے چاہے تو آپ چاپر میں بھی ہاری مرچوں کے ساتھ چاپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھوں سے کیا ہے نمک حذب زائقہ لال مرچ ایک چھوٹا چاہ کا چمچ کٹی بھی لال مرچ بھی ایک چھوٹا چاہ کا چمچ اجوائن ایک پینچ اور کٹا بھونہ وزیرہ میں نے ایک چمچ لیا ہے ڈیڑھ چمچ ادھر گلیسن کا پیسٹ تو یہاں بھرنا شروع کرتے ہیں بھونہ وزیرگ انبلاک ڈیوہ ہم ایک چھوٹا چاہ میں ڈیاب روکidän ساعرا قسمی جب 1987ٹ وہ ہم اپنےieux تمام آس بھیکا کپ ٹھوڑا ڈیڈedfür کہ اسے کریں پیاس دال کے مکس کریں گے ہاتھوں کی مجھ سے مکس کریں گے مکس کریں آدھا گھنٹہ رکھیں اچھے سے مسالہ اس کے ساتھ ارجس کریں گے مسالہ آپ کو کھا مزید کریں گے اگر بہت زیادہ مسالہ پس آئندہ ہے مزید آپ اٹھ کریں گے کیونکہ ہری مرچی بھی ہیں کٹی بھی مرچ بھی ہیں پیسی بھی بھی لال مرچ ہے میں نے زیادہ نہیں ڈالا اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارا مسالہ مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہمیں اڈھا گھنٹہ پیس ڈال رہی ہوں اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے اڈھا گھنٹہ پیس آپ کو پتہ ہے اپنی ویلی اٹھا ہے اس طرح کھانوں میں بہت ضروری ہوتا ہے یہ تو گوش میں سے ہی ختم ہو جاتی ہے ساتھ ہی دھازمہ دار بھی ہوتا ہے اس کو مرک رہی ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کو ہو سکتا تو ایک گھنٹے کے لیے بھی رہ سکتے ہیں ایک کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ آپ اس کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں اس کے بعد میں اگلا پروسس آپ کو بتاتی ہوں تو جی ہمارا آدھا گھنٹہ ہمارا گزر چکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ میں لینٹ ہو گیا اب اس کو ہم لوگ اینڈ میں صرف ٹماٹر اٹ کریں گے جن کے بیچ نکالے ہوئے تھے باریک چوپ کیا ہوا تھا بسم اللہ اللہ کیونکہ پانی چھوڑ دیتے تو اس کو ہم بلکل اینڈ میں مکس کریں گے اچھے سے مکس کر کے یہ بلکل زبادست یہا رہا ہے میں آپ کو مارکیٹر سے بھی سکھاؤں گا جو بزار میں ملتے لگیں یہ آپ ٹرائے کریں بہت جلدی بھی بن جاتی ہے چھوٹے چھوٹے سے بنائیں گے بہت بڑے نہیں بنائیں گے بسم اللہ اللہ اس طرح سے گولز کر 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 بہت بڑے بڑے بنانے ہو تو وہ بھی مارکیٹ سٹیل بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بہت اچھے لگتے ہیں جلدی بن جاتے ہیں سوٹے چھوٹے چھوٹے پہ میں بنا سکتے ہیں میں تبے پہ بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو اس کو فرنک پینڈ بھی بنا سکتے ہیں اور اس پر ہم لوگ چرمی کے استعمال ہی اس ملک لیں میں منٹ شرمی پہ بنا رہی ہی تو آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو چربی پہ بنا ہے تو وہ اور بھی اچھے بن جائیں گے سیجی ناظرین میں ان켜س میں پرانا تووا جو گھر میں پڑھا ہم نے ایک سپیشل رکھا وہ ایک اید نکالتے ہیں تو اس پر میں اولی ڈالیں گے بسم اللہ الرمانی تو جی ناظرین ہم لوگوں نے اولی ڈال دیا تبے کے اوپر اب اس کے اوپر ہم ترسل سے گرم ہوگا تو ساتھی کباب ڈال دیں گے بسم اللہ الرمانی ہیٹ ہو گیا بسم اللہ پہلے ایک ڈال کے دیکھیں گے ہیٹ ہو گیا بسم اللہ ہیٹ ہو گیا بسم اللہ جیسی سو سپکے کے سب سائٹ پہ کر دیں گے اس کو انڈک سلو فلیم میں بنائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پاک جائے جیسی سائٹ پکتی جائیں گے ہم اس کو سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور پھر اس کو میں پلٹاؤں گی اس کو کہ ہم چاہتے اچھے سے پکنا تو ایک سکے پک دے گا بھی اس دیکھیں گے ہم اس کو ڈھکے دوگ منٹ کی درکھوں گی تو اس نے یہ کہ اپنی سٹیم میں اور بھی اچھے سے پک جاتا ہے تو ہم دوگ سے سائٹ پہ کر دیں گے تو پھر پیار پیار سے سافت آف سے ہاتھ لگانے اس کو تاکہ یہ ٹوٹیں بھی نہ اور آرام سے پیار اس کے شیر سے بن جائیں تھوڑ دے کے سٹینک کروں گی اس کے مدھٹے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے سافت ہو جائیں پھر اس کے مدھو سائٹ چینج کریں گے یہ ایسے کر کے اور چھوڑ سے میں اس فلیم سلو کری ہوں تقریبہ پانچمنٹ کی لئے ہم اس کو سٹیم پہ رکھیں گے یہ اپنا ہی پانی چھوڑے گا اسی میں یہ سافت ہو جائے گا تقریبہ پانچمنٹ ہوگی اس کو میں نے اس فلیم پہ کر کے دھکے رکھا تب اس کا ٹکنا ہم اٹھائیں گے اور یہ اب میں اس کو آرام سے پلٹاؤں گی یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ میں آپ کو اپنے طریقہ بتا رہی ہوں اس کے رسپ میں یہ ہم اس کو کیا زیرنیار ہے تو بچے اور یہ وہیں One by One کریں گے اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے اس سے پہ کر کسے دوسرے کو بلٹائیں گے یہ ٹوٹیں بہت خیالت خیالت بچے فلیم میرا سلو ہی تھا میرا سیون کی سیٹس چینج کی ہے اب میں اس پھر پانچ مینکی لے رکھوں گی تاکہ یہ اندر تک صافت ہو جائے کیونکہ کچھا پپی تو میں نہیں لگایا کیون آپ کو پتے جلدی کوک ہو جاتا ہے اور ایک تیرس چینج ہو جاتا ہے مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے تو میں تو استعمال نہیں کرتی تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو اندر تک یہ پک جائیں گے یہ نظر آ رہا ہوں کہ پانی اس کا نکلنا شروع ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا فلیم تیز کی ہے تھوڑا سا پانی خوچکو تو میں اس کا ٹکھنا ٹھاکے آپ کو دگاؤں گی میں آپ کو اوڑیدک طریقہ بتا رہی ہوں کہ بسیکلی بنتے کیسے میں کہوں کہ اگر طرح پر ڈالا ہے میں نے پلٹایا اور یہ پک گئے تو بلکو غلط ہوگا اس طرح بھی نہیں ہوتا تو میں آپ کو جنمن اور نیشنل طریقہ بتا رہی جو اس کا ہے اپنا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تو ہم لوگ اس کو پھر فلیم ہائی پر فائٹ کر کے نکال لیں گے اس کا مٹھکنا ہٹا رہی ہوں اب ہم ہلکا سا اس کی جگہ چینج کریں گے اسے کھلا کے لیں گے سینٹر میں لیکھیں گے کوئی ملکہ میں ایسی کے لیتے ہیں اپنی اپنی لے سکھ ایسی کے لیتے ہیں اس پھرش کروک ملکوں کو دیجی اگر کرپا کچھا پر گھر ہو پیشتا ہوں تک کے لیتے ہیں atisfی بہت سکتا ہے نمی اپنی کے لیتے ہیں کچھا پھر بیٹھ اپنی لیتے ہیں کچھا پھر بیٹھ ہٹے ہیں کوئی لیچے جائے اور اس کو میں بلکان لوں گی بلیڈ میں تو جی ناظرین گھر کے مسائلوں سے بناوے سپلی کے بعد ہمارے تیہار ہیں آپ یہ رسی بھی ضرور ٹرائے کریں مجھے پیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولی تاکہ مزید نوٹیفکیشن آپ کو بلتے رہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ بنی ہے بغیر آٹے کے بغیر انڈے کے کچھ بھی ایسی میں چیز نہیں ڈالی اور یہ اتنے سوفٹ رس اس کے اندر ہے اور یہ مکمل پکے ہوئے ہیں آپ یہ رسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سیٹ پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں دعا میں یار رکھیں اللہ حافظ